موسیقی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کی خدمت میں اسلام علیکم دوستو دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جن میں سے کچھ بہت ہی زیادہ میر اور کچھ بہت ہی زیادہ قریب ہیں جبکہ کچھ بہت ہی زیادہ خطرناک اور عجیب و قریب بھی ہیں ایک ایسا ہی عجیب و قریب ملک پاپوانیو گنی ہے جس کے بارے میں آج ہم آپ کو حیران کیون حقائق بتائیں گے دوستو اس ملک میں ساتھ سو سے زائد قبائل رہتے ہیں اور آٹھ سو سے زائد دبانے بولی جاتی ہیں یہ ملک انڈونیشیا کے مشرق میں جبکہ اسٹریلیا کے شمال مشرق میں موجود ہے انیس سو کتر میں اس ملک کا نام پاپوانیو گنی رکھا گیا اور انیس سو پجتر میں سولہ سبتمبر کے دن اس ملک نے ازاد ہی حاصل کی یہ ملک اسٹریلیا سے ازاد ہوا اور صرف چھتیس سالوں میں اس ملک نے اتنی ترقی کی کہ اس ملک دوزار گیارہ میں چھٹا تیزی سے ترقی کرنے والا ملک مانا گیا اس ملک کا ٹوٹل ایریا چار لاک باسٹر ازاد آف سو چالیس مربع کلومیٹر ہے اور یہ ایریا کے لحاظ سے دنیا کا چھپنما بڑا ملک ہے اس ملک کی ٹوٹل عبادی اسٹی لاک افراد پر مشتمل ہے یہاں کا کالنگ کوڈ پلاس چھت سو پجتر ہے اور ڈرائیب لیف سائیڈ ہے یعنی کی گاڑیاں روڈ پر بھائیں جانب چلتی ہیں اور ٹیرنگ دائیں جانب ہوتا ہے اس ملک کے انٹرنیٹ ٹیلڈ یا ڈومین نیم ڈاٹ پی جی ہے بورٹ موزیبی اس ملک کا کیپٹل اور سب سے بڑا شہر ہے جس کی عبادی بارالاک افراد کے قریب ہے یہاں پر بسنے والے افراد میں چانمے فیصد اسائیت کے ماننے والے افراد شامل ہیں اور باقی چار فیصد افراد دیگر مذہب کے ماننے والے ہیں اس ملک کی کرنسی کو کینیا کا آ جاتا ہے یہاں کوئی خاص کلچر جن تہوار نہیں منایا جاتا یہاں تقریبا سات ازار مختلف تہوار منایا جاتے ہیں جو ہر قبیلے کے لحاظ سے مختلف ہیں یہاں پر ہر قبیلے کی اپنی زبان ہے اس ملک میں ہری موٹو اور انگریری ست سے زیادہ بولیشانی والی زبانیں ہیں دنیا کے ست سے زیادہ دریلے پرندوں میں سے ایک کیٹو بھی اس ملک میں پایا جاتا ہے اس پرندے کی شکل اس ملک کے جھنڈے پر بھی موجود ہے اور یہاں پر اس پرندے کو جنت کا پرندہ مانا جاتا ہے اس کے پروں کو سجاوٹ کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہاں تقریبا گہرہ ہزار پودوں اور دو سو پچاس بڑے درختوں کی اقسام موجود ہیں جبکہ یہاں پر دو سو سے زائد پرندوں کی اقسام بھی پائی جاتی ہیں اس ملک میں دنیا کے تیسرے بڑے جنگلات بھی موجود ہیں یہاں پر جانداروں کی بے پناہ اندیکھی اقسام پائی جاتی ہیں اس ملک میں کافی مقدار میں آتی شکل پائی جاتی ہیں اور اسی وجہ سے یہاں کافی زیادہ زرزلے اور سنامی آتے رہتے ہیں ایک اندازہ کے مطابق اس ملک کی سرزمین پر پنتالیس ہزار سال پہلے انسان نے قدم رکھا یہاں لوگ کھیتی باڑی کر کے اپنا گزارہ کرتے ہیں یہاں لوگ ابلہ ہوا اور بھنا ہوا کھانا پسند کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کے لئے بچہ پیدا ہونے ایک موجود جیسا ہوتا ہے اور اس پر جسند منیا جاتا ہے یہاں کے لوگ کھیلے کے پتوں کو کرنسی مانتے ہیں اور چار پتیاں ایک یورو کے برابر ہوتی ہیں ہمارے ہاں کرکٹ کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے لیکن یہاں کرکٹ جھگڑے سلجانے کے لئے کام آتی ہے یہاں کرکٹ کی شروعات پولینل اتھوٹی نے کی تھی اور یہاں کی عورتیں بھی اس کھیل میں بھر چڑھ کر رسطہ لیتی ہیں رگبی یہاں کا قومی کھیل ہے یہاں اگر کسی شوہر کو اپنی بی بی کے پہلے شوہر یہاں اس کے فیر کے بارے میں پتا چل جائے تو اس کو حق کا حاصل ہوتا ہے کہ وہ شخص کا سر کار دے یہاں موجود دو جنگلی قبائل دانی اور لانی ایسے ہیں جن میں مرد کی موت پر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ کر جلا دیتی ہیں اور ان کی عراق یہاں پھر پانی میں بہا دی جاتی ہے یہاں پھر انہیں دفن کر دیا جاتا ہے ان قبائل میں اپنے دشمن کو بھون کر کھانے کا رواج بھی موجود ہیں اس ملکی آرمی کی تعداد تقریباً پچی سو افراد کے قریب ہیں اور اس ملک کے بجل کے دو فیصد اس سے کو ڈیفینس پر خرچ کیا جاتا ہے یہاں پر پینتیس فیصد آبادی ایک دن کا ایک ڈالر بھی نہیں کما پاتی اور چالیس فیصد لو غربہ سے نچلے درجے کی دنگی گزار رہے ہیں ہر حکومت کچھ بھی کرنے سے کاثر ہے یہاں پر جرائم پسند اناثر بہت بڑی تعداد میں موجود ہے جو کہ بہت سے جرائم جیسے کے سٹریٹ کرائم اور ڈکیٹیوں میں ملافیس ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پر سیاہ جانا پسند نہیں کرتے اور اس ملک میں سیاہت کے لحاظ سے بہت ہی کم سیاہ آتے ہیں تو دوستو آج کا ہمارا سفر یہیں پر اکتام پذیر ہوا امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تارے بیل کے ایکن کو لازمی دمائیں نیز ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کو سا شیئر کر کے لائک کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آج تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان